ہلو دوستو آپ سبھی کا میری چین پر ایک پر سواغت ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں صرف دو سے تین گھر کے چیزوں سے بہت ہی انسٹنٹ اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی بہت ہی ٹیسٹی اور سوادشت ریسپی جسے آپ جب بھی کبھی آپ کا میٹھا کھانے کا من ہو یا آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے تو آپ اسے جھٹ پٹ سے صرف تین سے چار منٹ میں ایزلی بنا لیں گے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک پین لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس دودھ دودھ آپ فل فیٹ کریم یا پھر جو بھی آپ کے پاس سبھی لیویل آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں دودھ ڈال کر کے ہم اسے بوائل ہونے دیں گے بوائل ہونے کے بعد ہم اس میں ایک بریڈ کا ٹکڑا ڈالیں گے یہاں میں نے ایک بریڈ کے تین سے چار ٹکڑے کیے تھے اس کا ایک ٹکڑا ہی ہمیں اس دودھ میں ڈالنا ہے دودھ میں ڈال کر ہم اسے اچھے سے دودھ میں مکس کر لیں گے یا ملا لیں گے جس سے ہوگا کیا کہ دودھ ہماری تھوڑی سے اچھی اور گاڑی ہو جائے گی اور اس میں بریڈ کا سواد بلکل نہیں آئے گا آپ چاہے تو بریڈ کے سائیڈ والے کنارے کو کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے اسے ایسے ہی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں میٹھے کے لیے دو چمت چینی ڈالیں گے میٹھا اب اپنے احساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈال کر ہم چینی کو بھی دودھ میں میڈیوم فلم پہ اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے آپ چینی کے جگہ اس میں چیکری پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ دودھ تھوڑا سا نارمل روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے بعد اس میں چیکری پاورڈر کا یوز کریں اور اب ہم کیا کریں گے ایک کٹوری لیں گے اور اس میں ایک چھوٹی چمچ کون فلور اور اس میں ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں ہلتی پاورڈر ڈالیں گے ہلتی پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نارمل روم ٹیمپریچر کا دودھ ڈالیں گے اور ان سبھی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت بڑھیاں اور پیلا آیا ہے آپ ہلتی پاورڈر کے جگہ اس میں فوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم گھر پہ اگر کچھ مٹھائی بنا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ہلتی چیزوں کا یوز کریں اس کے لیے یہاں میں نے ہلتی کا یوز کیا ہے لیکن آپ مارکٹ والے فوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک سے دو کٹی ہوئی الیچی ڈالیں گے الیچی پاورڈر سے اس میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تو آپ اس میں الیچی پاورڈر جرور ڈالیں اور پھر اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو اس کے جگہ کیوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم کون فلور اور دودھ میں مکس کیا ہوا حلدی کو ہم اس دودھ میں ڈالیں گے دودھ میں ڈال کر اسے بھی ہم میڈیم فلیم پہ ہی اچھے سے دودھ میں مکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے ہم پکا لیں گے ہمیں اسے میڈیم فلیم پہ دو منٹ کے لیے پکانا ہے جسے دودھ ہمارا کافی اچھے سے گاڑا ہو جائے گا اور کافی اچھا اس کا فلیور بھی آئے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو پکاتے ہوئے لگ بھگ دو منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ کافی اچھے سے پک گئی ہے اور یہ گاڑا بھی ہو گئی ہے اور اس کا کلر تو بہت ہی بڑیا اکتم رسملائی جیسا لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے آلمانڈ اور کٹے ہوئے کاجو ڈالیں گے کاجو آلمانڈ کو ٹال کر اسے بھی ہم مچھے سے دودھ میں مکس کر لیں گے اور ہمارا دودھ کافی اچھے سے پک گیا ہے تو گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے آپ چاہتے ہیں فریج میں بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں اس سے یہ جلدی تھنڈا ہونے اور اب ہم ایک تھالیا پلیٹ لیں گے اور اس پہ بریڈ رکھیں گے یہاں میں نے تین بریڈ کے سلائس لی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر والے بھاگ کو اس طرح سے کٹ کر کے نکال لیں گے جس سے ہمارا جو بریڈ کے باقی پیسے سے وہ بلکل ایکول آئیں گے اور اب ہم اسے بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی بریڈ کے سلائس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ کے ہمارے ایکول چھوٹے چھوٹے سائز کٹ کر کے نکل آئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے سارے ایکول سائز کو اس طرح سے الگ کر لیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ایک توا لیں گے کیا سون کریں گے اور تواہ کو ہائی فلیم پہ گرم ہونے دیں گے تواہ ہماری گرم ہو گئی ہے تو ہم اس پہ ایک چمچ گھی ڈالیں گے گھی ڈال کر ہم اسے تواہ کے اوپر اچھے سے فیلا لیں گے اور اب ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے جس سے گھی ہمارے جلے گی نہیں اور اب دیکھ سکتے گھی ہماری کافی اچھے سے ملٹ بھی ہو گئی ہے تو اس ٹیم پہ کیا کریں گے گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھیں گے اور اب ہم چھوٹے چھوٹے بریٹ کے جو پیسے سے اسے گھی میں ڈالیں گے گھی میں ڈال کر ہم اسے شیلو فرائی کریں گے میں بریٹ کو گھی میں فرائی کر رہی ہوں لیکن آپ چاہے تو اسے کوئی بھی انفلیور ککنگ آئل یا پھر بٹر میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ایک ایک کر کے اس طریقے سے پلٹ دیں گے کیونکہ بریٹ بہت ہی انسٹنٹ اور جھٹ سے ہمارے فرائی ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی کیرفولی اس ٹائم پہ اسے فرائی کریں اور گیس کا فلم بلکل بھی ہائی نہ کریں اسے میڈیم فلم پہ ہم اسے اس طریقے سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے سنہرہ یا پھر تھوڑا سا ڈار کلر آنے تک فرائی کر لیں گے جس سے بریٹ میں بہت ہی اچھا گھی کی وجہ سے فلیور اندر تک آئے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے توا کے اوپر کنٹینیو اُلٹ پلٹ رہی ہوں جس سے بریٹ ہمارے چلیں گے نہیں اور ایک دم کرسپی اور اچھے سے فلیور فل فرائی ہوں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹ کے اوپر بہت ہی اچھے سا کلر آ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے سارے بریٹ کو اس طریقے سے پلٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم چلیے اسے سرف کر لیتے ہیں اس کے لئے یہاں میں نے ایک کٹوری لی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر چھوٹے والے فرائی کی ہوئے بریٹ کے پیسز کو رکھیں گے اور ہمارا جو دودھ پکا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم بریٹ کو اچھے سے اس کے اوپر ارینج کریں گے جس سے ہمارا جو مٹھائی ہے بہت زیادہ ٹیشٹی اور لا جواب بنے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے بریٹ کو ایک کٹوری کے اوپر اچھے سے سیٹ کر لیا ہے تو ہم اس کے اوپر ہم نے جو پکایا ہوا دودھ رکھا تھا اسے ڈالیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بھی کافی گاڑا ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی فلیور پھول ہے تو ہم اس میں چمچ سے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے جس سے دودھ بریٹ کے اندر تک جائے گی اور بریٹ اسے اچھے سے سوک کر لے گا جس سے ہمارا جو یہ ڈیزرٹیا ریسپی ہے بہت ہی ٹیشٹی اور فلیور پھول بنے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کافی سارا دودھ ڈال کر کے دودھ سے بریٹ کو گفر کر دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ڈیزرٹیا مٹھا یہ ایک دم رس ملائی کے جیسا لگ رہی ہے اور اب ہم اسے اور بھی زیادہ سندر اور فلیور پھول بنانے کے لیے اس کے اوپر کاجو اور کٹے ہوئے پستہ اور آلمان ڈالیں گے اور ہم اس کے اوپر کٹے ہوئے چیری بھی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چیری ہے تو آپ اس پہ جرور ڈالیں اس سے یہ اور بھی زیادہ سندر اور اٹریکٹیو لگے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انسٹینٹ صرف پانچ منٹ میں ڈیزرٹ بن کے تیار ہو گیا وہ بھی گھر کے بچے ہوئے انگریڈینٹ سے تو جب بھی آپ کے مہمان آئے تو آپ اسے جھٹ پٹ سے ایزلی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اور ریسپی اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سسکرائب کریں اور ادھیک سے ادھیک شیئر کریں ملتی ہوں میں نیکسٹ ریسپی میں